اور خامخا کی تاخیر کرتے جانا ایک طرح کہ ان کی جذبات سے کھین لے کے برابر ہے آپ علیہ السلام کا دور اگر آپ اپنے سامنے رکھیں تو آپ اندازہ لگائی کہ آپ علیہ السلام کے صحابہ اس معاملے میں حالانکہ سب سے زیادہ متقی لوگ تقوی اور طہارت میں سب سے آگے نمونہ مثالی لوگ لیکن یہ جو معاملہ تھا یہ ان کے تقوی کے خلاف والی بات نہیں تھی بلکہ وہ عائل تقوی تھا وہ مثال کے طرح آپ صحیح بخاری کے حدیث کو لی لی جائے نبی قریم صلی اللہ علیہ السلام کے ایک صحابی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کہ موبیش ان کی عمر تیس سال کے آس پاس تھی پچیس سے تیس سال کے درمیان عین جوانی کے حالت ابو حریرہ کی میں بات کر رہا ہوں رضی اللہ عنہ وہ خود اپنا واقعہ بتلاتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے کہا اے اللہ کے رسول علیہ السلام کہ میں اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوں اس لئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے جو جوانی عطا کی اور جو شادی کے جو خیالات جو بنتے ہیں اور اس کے بارے میں جو فکر اور جو تڑپ جو پیدا ہو جاتی ہے میں کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوں اور اے اللہ کے رسول میرا ذاتی معاملہ یہ بھی ہے کہ میں شادی کرنے کے طاقت بھی نہیں رکھ پا رہا ہوں تو کیا ایسے صورت میں خسی کرلوں یعنی جو مردانگی ہے کیا میں اسے ختم ہی کر دوں اس لئے کہ ایک تو میں جذبات پر کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوں اور میں اپنے گھر بسانے کیلئے بیوی کو گھر میں لانے کیلئے میرے پاس کچھ انتظامات بھی نہیں ہیں ہاں کسی کو دھوکے میں نہیں آنا چاہیے کہ انتظامات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے پاس خاص گھر نہیں ہے یا میرے پاس ہوئے بڑا کاروبار نہیں ہیں یا میری آمدنی بہت زیادہ نہیں ہے یا لاکھوں پہ میں نہیں کھیلتا ہوں یہ مراد نہیں تھی ان کی کھانے کے لئے کھانا نہیں تھا ان کے پاس پہنے کے لئے لباس ذاتی جسم چھپانے کے لئے لباس نہیں تھا ان کے پاس یعنی ایسی غربت کی حالت تھی بعد میں اللہ نے خوب نوازا ان کو جس پوزیشن میں انہوں نے سوال کیا تھا جس وقت میں انہوں نے سوال کیا تھا وہ پوزیشن سامنے رکھی ابو حریرہ کہتے ہیں صحیح بخاری کے حدیثیں رضوی اللہ عنہ ہم اصحاب صفحہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوتے ایک گوشت کی ہڈی ملتی ہے ہم چوزتے تو پھر چوز کے دوسروں کو دیتا پھر وہ چوزتا پھر تیسرے کو دیتا نہیں غربت کا وہ زمانہ اس زمانے کو سامنے رکھتے اور پھر اس بات کو آپ سمجھئے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں اپنی جذبہ پر کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا لیکن ابو حریرہ رضوی اللہ عنہ کو روزہ رکھنے کے باوجود بھی وہ جذبات پر وہ کنٹرول نہیں ہو پا رہا تھا جیسے کہ شارعین حدیث نے کہا یہ نوجوان نوجوان میں بھی فرق ہوتا ہے کسی کی جذبات بہت ہی زیادہ بھڑکی لے ہوتے ہیں ایسے میں اس پر روک نگالنے کے لیے سب سے بہترین موصر ذریعہ ہی کہ اس کے شادی کر دی جائے لیکن چونکہ یہاں پر ابو حریرہ رضوی اللہ عنہ کو ذاتی طور پر گھر بسانے کے لیے ان کے پاس گھر ہی نہیں تھا ان کی کوئی آمدنی ہی نہیں تھی ان کے پاس ان کا ذاتی جسم چھپانے کے لیے بھی لباس نہیں تھا اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو جو مقدر ہے وہ ہو کے رہے گا گویا کہ اشارتاً آپ علیہ السلام نے ایک طرح کی صبر کی تلقین کی کہ ذرا سمحال لیں ذرا برداشت کر لیں اللہ تعالیٰ آسانیہ اور جو راستے کھننے والا ہیں کہ آپ علیہ السلام کے صحابہ کا بھی معاملہ ایسا ہی تھا صحیح بخاری کے ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کے ایک صحابی مالک ابن حوائرس رضوی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ نوجوانوں کی ایک جماعت اللہ کے رسول کے پاس آئی اس میں سے میں بھی تھا ہم اللہ کے رسول کے پاس بیٹے ہوئے تھے کموں بیش پندرہ دن کے آس پاس ہم اللہ کے رسول کے ساتھ تھے صلی اللہ علیہ السلام ہم نے تعلیم حاصل کی ہم نے تربیت حاصل کی ہم پورے کے پورے نوجوان تھے کچھ دن اللہ کے رسول کے ساتھ تھے صلی اللہ علیہ السلام کچھ دن اور آپ علیہ السلام سے جا کر کے ہم نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول ہم مزید نہیں رہ سکتے اس لئے کہ ہم اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں ہم کو ہماری بیویاں یاد آ رہے ہیں اتنی صفائی سے کاملیاں انہوں نے اس لئے کہ یہ انسان کی فطرت ہے یہ تقوی کے خلاف نہیں ہے وہ عین تقوی ہے لیکن لوگ اسے سمجھتے نہیں تقوی یہی ہے کہ اپنے جذبات کو صحیح روگ دیا اپنے خواہشات کے استعمال کا صحیح طریقہ استعمال کریں صحابہ نے صاحب گوئی سے کام لیا پوری صفائی سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم مزید نہیں رہ سکتے ہیں ہم پر مدینے میں ہم اپنے گھر جانا چاہتے ہیں اس لئے کہ ہم کو ہمارے جذبات پر کنٹرول نہیں ہو پا رہا ہے ہم کو ہماری بیویاں یاد آ رہے ہیں آپ علیہ السلام کے صحابہ کے اس طرح کے بے شمارہ حادیثیں وقتی خلت کی وجہ سے ہم ساری باتیں آپ کے ساتھ نہیں لاسکتے البتہ اتنا ہم ضرور کہیں گے کہ آپ علیہ السلام کے صحابہ میں تکلف نہیں تھا وہ اپنے جذبات کو غلط رکھت کبھی نہیں دیتے تھے یہ تربیت تھی حقیقت میں اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تقوی کے منافی نہیں ہیں یہ تقوی کے خلاف نہیں ہیں یہ ان کا عین تقوی ہے ان کی طہارت ہے ان کی اچھے سوچ کی دلیل ہے